رنڈی نے ہنستے ہوئے کہا ہم وہ بکریہ ہے صاحب جو تمہارے اندر چپے وخشی درندی کو اپنے جسم کا گوش پیش کر کے اس کی بھوک مٹاتی ہے ورنہ تمہاری آنکھ کے توہن کے روشتوں والی چاہتی پر بھی مرکوز ہے جس عورت کو اپنے مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی تعریف کروانے کی عادت ہو وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی لپس انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاس کا غلام بن جاتا ہے مرد کو بھکانے میں عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے عورت کا نفس مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر عورت اپنے نفس پر قابو رکھے تو کسی مرد کی حمد نہیں کہ وہ بھہک سکے عورت کی محبت سے نہیں اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو ہاتھ سے عام کر دے تو اس کی حق میں کی گئی دعائے تک چھین لیتی ہے جب عورت کے دل میں کسی غیر مرد کے ساتھ سونے کی ہواہش جنم لیتی ہے تو کبھی اپنے عزت کے میلانی نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ وہ مرد اس کی نکاح میں ہوں اگر مرد کا پیار سخت اور دل بڑا ہو تو عورت اس مرد کے پیچھے باگ بھی ہے